اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاہیر وکاس مکل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملٹی سٹور ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں آج کی جو ایڈیٹنگ ہے ہماری وہ اس طرح کی ویڈیو ایڈیٹنگ ہے جیسے آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے مجھے کسی نے ویڈس ایپ پر میسج کیا تھا کہ یار ایسی ایڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے تو سیمپل سی ایڈیٹنگ ہے میں نے کہا چلو اس کے اوپر ٹروریل بنا دیتے ہیں تو جتنی میری آڈیمس ہے تو ساروں کو پتہ لگ جائے کہ بھی اس طرح کی ویڈیو کیسے بنتی ہے تو بہت سیمپل ٹروریل ہے آپ نے کمپلیٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ ہم نے اس کو بنانا کیسے ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی سکرین پر ملتے رہیں جلے دوستو بینہ کوئی ٹائمز آئے گی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں جیسے دوستو اس طرح کی ویڈیو بنانے کے لیے پہلے آپ کو اس طرح کا ایمیج بنانا پڑے گا اپنی پکچر کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور کسی بھی مادل کی پکچر کے ساتھ یا کسی کے بھی آپ ایمیج کے ساتھ بنانا چاہ رہے ہیں تو بہت ہیزیلی یہاں پر بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا پکسلائب کے اوپر پکسلائب کا لنک آپ کو ڈسکرپچن میں دے دیا گیا ہے اور آپ پلے سٹور سے بھی ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے 3 ڈاڈ کے اوپر گلک کرنا ہے ایمیج سائز کے اوپر گلک کرنا ہے اور یہاں پر سب سے پہلے کہ ہم نے ٹک ٹاک والا سائز رکھ لینا ہے 9x16 تاکہ جو ہماری ٹک ٹاک ویڈیو ہوتی ہے یا پورٹریٹ سائز جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے 9x16 والا یہ سائز کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ایمیج کو لے آنا ہے 3 ڈاڈ پر گلک کر کے use image from gallery کرنا ہے اور آپ نے اس ایمیج کو یہاں پر لے آنا ہے جس ایمیج کے ساتھ آپ اس طرح کی ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں تو میرے پاس یہاں پر سیمپل یہ ایمیج ہو جاتا ہے میں اس کو یہاں پر لے آتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں سینٹر میں ٹیکس مل رہا ہے اس کو فیلال ہم delete کر دیتے ہیں delete کرنے کے بعد پھلا سائیکن پر گلک کریں گے shape کے اوپر گلک کریں گے اور ایک shape یہاں پر ہم نے add کر لینی ہے ایسے اور اسے کھینچ کے بڑھا کر لینا ہے اس کے بعد نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ کو color کا option مل جاتا ہے black color اس کو لگا دینا ہے yes کرنا ہے اس کے بعد ساتھ والے option پر گلک کر کے آگے آ جانا ہے opacity کا option مل جاتا ہے اسے 50% پر آپ نے opacity دے دی رہی ہیں یہاں پر آپ کو اس طرح کر کے shadow مل جائے گا آپ کی image کا اس کے بعد yes کر دیں گے yes کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے پلس آئیکن پر گلک کرنا ہے from gallery کے اوپر گلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے کچھ png's میں آپ کو description میں دے دوں گا on png's کو یہاں پر لے آنا ہے میں جس simple یہاں پر یہ use کر رہا ہوں اس سے ملتی جلتی اور بھی بہت ساری موجود ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ بھی یہ پورا box بنا کر آپ کو description میں دے دوں اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر add کر لینا ہے ایسے add کرنے کے بعد تھوڑا چھوٹا کر لینا ہے چھوٹا کر کے اس کو screen پر یہاں پر ایسے لگا دینا ہے تو اس طرح کر کے آپ یہاں پر لگا دیں گے اس کو center میں center میں لگانے کے بعد اس کو آپ نے یہاں سے آ کر اس کی جو relative position ہے وہ بھی center میں کر لینا ہے center میں کرنے کے بعد اس کو yes کرنا ہے plus icon پر click کر کے text کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے text لے آنا ہے اپنا جس طرح کا آپ کا image ہوگا اس کے جو آپ کا share آپ نے اس کے اوپر poetry لکھنی ہے نا تو اس کا کوئی بھی لفظ جو موجود اس کے اندر main point جس کو آپ point out کر رہے ہیں وہ all آپ نے یہاں put کرنا ہے تو میں یہاں لکھ لیتا ہوں وہ بات میرا اس سے ملتا جلتا ایک share ہے تو وہ میں نے جس ایسی آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہوا ہے یاد کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں محبت لکھ لینا ہے اس کو آپ کی poetry سے ملتا وہ کوئی بھی لفظ یہاں پر آپ نے لکھ لینا ہے تو میں یہ لکھ لیتا ہوں اور آپ یہاں سے اس کا font size select کر لیں گے font کو یہاں پر set کرنے کے بعد اس کا size اور اثر بڑا کریں گے بڑا کرنے کے بعد اس کو آپ یہاں کارنر میں لگا دیتے ہیں کارنر میں لگانے کے بعد اس کو تھوڑا دا color کر لیں گے ایسے red color اور اس کو shadow دیں گے یا اس کو stroke دے دیں گے تو stroke ہم اس کا on کر دیتے ہیں اور اس کو stroke دے دیتے ہیں یہ والا یا white والا بھی دے سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی stroke دے کر اس کو اپنے ساتھ set کر سکتے ہیں یا اس کر دیں گے اب اسی اسی والے جو font کو اسی جو آپ نے لکھا ہے یہ محبط اس کو آپ نے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد اس کو یہاں سے back کرنا ہے back کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پر اپنا share build کر لینا ہے تو میں یہاں پر share add کر لیتا ہوں اس کے بعد بتاتا ہوں آپ کو اس طرح کر کے آپ نے یہاں پر یہ add کر لینا ہے اب یہاں میں نے shear لکھا ہے اس کو میں نے add کر لیا ا Перمین اس کو توڑا چھوٹا کر لیتا ہوں چھوٹا کر کے آپ نے اس کو ایک rulائن میں کر لینا ہے اس طرح تو اس کو آپ نے یہاں سینٹر میں اس کے صورہ کر لینا ہے اس طرح کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے ریلیٹی پوزیشن پہ آگر اس کو بھی سینٹر میں کر لینا ہے اور اگر تھوڑا سا مزید بڑھا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ کرنے کے بعد اگر آپ کسی فونٹ کا جو کلر ہے وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو کلر کا آپشن مل جاتا ہے میں کئی بار اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ بھی کسی بھی ٹیکس کا کلر کیسے جنگ ہوتا ہے تو یہاں سے کلر کا آپشن ہے آپ کو جون سا پوائنٹ آپ نے کلر پول کرنا ہو اس پوائنٹ کو آپ نے سلیک کر کے کلر پول کر لینا ہے تو میں یہاں اس کو جیسے گے کو کر رہا ہوں تو اس کو میں بلیک کر دوں اگر بلیک کلر کر دوں تو یہاں پر یہ بلیک ہو جائے گا اسی طرح آپ نے کر لینا ہے کلر چینج فیلال میں نہیں کروں گا باقی آپ کو سمجھانا تھا کنسیپٹ کلیر ہو گیا اس کے بعد اسی کو سلیک کر کے ہم اسی کی ایک ڈبلی گیٹ لے لیتے ہیں کافی اور اس کو بھی اس کے نیچے یہاں پر ایسے کر کے لگا دیتے ہیں یہاں پر یہ ہو گیا ریلیٹی پوزیشن اس کی بھی سینٹر میں ہو گئی اس کے بعد یاس کریں گے پلس آئیکن پر کلی کر کے فرام گیلری کریں گے اور یہاں پر ایک اور باکس لے آئیں گے جہاں پر آج جس کے اندر آپ نے اپنے ٹیکس کو رکھنا ہے تو یہ والا باکس ہے اس کو یہاں پر لے آتے ہیں یہاں پر لے آنے کے بعد اس کو یاس کریں گے یاس کرنے کے بعد اس کو آپ نے یہاں پر رکھ لینا ہے ایسے اپنے ٹیکس کے اوپر یہاں پر آپ نے اپنے ٹیکس کے اوپر رکھنا ہے اس طرح اور اس کی ریلیٹی پوزیشن بھی سینٹر میں کر دینی ہے سینٹر میں کرنے کے بعد یاس کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آ کر آپ نے اس کو ٹو بیک کر دینا ہے ٹو بیک کریں گے اس کو ایسے اور یہاں سے اس کی جو سائز یہ position ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیں گے اور اس کا سائز بھی تھوڑا سا بڑا کریں گے ٹیکس جو ہے ہمارا وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے یہ سائز کا بڑا ہو گیا اس کو میں تھوڑا سا کھانس کے بڑا کر لیتا ہوں پہلے فرنٹ پہ نا اس طرح کر کے آپ نے اس کو سینٹر میں لگا لینا ہے سینٹر میں لگانے کے بعد اس کو آپ نے اس طرح کر کے سینٹر میں لگانے کے بعد آگے آ جانا ہے opacity کا option موجود ہے opacity کے اوپر کلک کریں گے اور اس کی opacity اپنے حساب سے کم کر لیں گے آپ اتنی کم کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اس کو 50% پر رکھوں گا تو یہاں پر یہ یہ آپ کا box بھی یہاں پر سیٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایک picture لے کر آنی ہے اس سے پہلے یہاں پر frame لے آئیں گے جس کے اندر ہم نے picture سیٹ کرنی ہے تو میں frame کو یہاں پر لے آتا ہوں اس کے لئے آپ نے یہاں سے پلس ایکن پر کلک کرنا ہے from gallery کرنا ہے اور یہاں سے میں frame کو ڈھونڈ لیتا ہوں یہ دوستو یہ والا frame ہے اس والے frame کو آپ نے یہاں پر لے آنا ہے اسی frame کا link میں آپ کو description میں بھی دے دوں گا تو اس کو آپ نے یہاں پر اس طرح کر کے add کر لینا ہے add کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھ لینا ہے کہ آپ کے پاس کتنی space ہے اس کے حساب سے آپ نے اس کو یہاں center میں لگا لینا ہے تو اس کی position بھی reality position پر جا کر center میں کر لینا ہے center میں کرنے کے بعد yes کرنا ہے yes کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں اب اتنا ٹھیک ہے اتنا ٹھیک ہے اس کو یہاں پر لکھ لیتے ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے first second پر click کرنا ہے from gallery کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے یہی والی picture لے آنی ہے اگر کوئی اور picture لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی لے آ سکتے ہیں تو میں اسی والی picture کو پھر سے add کروں گا یہاں پر یہ والی add کر لیں گے اس طرح کر کے اس کو چھوٹا کریں گے چھوٹا کرنے کے بعد اس کو یہاں پر center میں set کر کے اس طرح لگا دیں گے center میں set کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ادھر آ کر اس کو کرنا ہے two back two back کریں گے تو بلکل پیچھے چلی جائے گی تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو جو ہمارا جو ہم نے black color کا background add کیا تھا اس کو select کریں گے سائٹ سے پر یہاں سے اس کو بھی two back کر دیں گے تو ہمارا image ایسے expose ہو جائے گا اس کے بعد یہ frame بھی یہاں پر add ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہاں پر plus second پر click کرنا ہے from gallery کرنا ہے اور یہاں پر ایک اور کوئی border والی png یہاں پر set کر لینی ہے اس طرح تو یہ والی میں لے آتا ہوں فرض کریں اس والی کو میں اس کے نیچے set کر دوں گا اور آپ نے بھی اسی طرح set کر لینا ہے یہاں پر set کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا بڑا کر کے کر لیتے ہیں تو یہ یہاں پر center میں ہو گئی اس کی بھی reality position center میں center میں کرنے کے بعد اس کو yes اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے plus second پر click کر کے یا پھر یہی والا attack select کریں گے select کرنے کے بعد اس کو copy کریں گے copy کرنے کے بعد اس کو edit کریں گے اور یہاں پر آپ کی جو ٹک ٹک آئیڈی کا name ہے وہ لکھ لیں گے تو میری ٹک ٹک آئیڈی کا name ہے دیمک زدہ محبت تو میں وہ یہاں پر put کر لیتا ہوں اور آپ نے اپنی ٹک ٹک آئیڈی کا name put کر لینا ہے تو میں نے یہاں پر اس کو add کر لی ہے ایک لائن میں کر کے اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے یہاں پر اسی طرح center میں لگا لیں گے اور اس کی تو position ہے وہ میں center میں کر لیتا ہوں یہاں پر ایسے اور اوکے اس کے بعد جو ہم نے یہ add کیا ہے border اس کی کو ہم copy کر لیں گے copy کر کے یہ بھی اسی کے نیچے یہاں پر ایسے کر کے لگا دیں گے تو اس کی بھی relative position center میں اس طرح کر کے آپ نے یہ والا image بنا لینا ہے بنانے کے بعد پلس ایکن پر سوری ایدر save کی option پر کلک کرنا ہے save as image کرنا ہے custom set آگر ultra پر کرنا ہے save to gallery کر لینا ہے save to gallery کرنے کے بعد سوری ایڈ آ گیا تھا اس کے بعد آپ نے سوری ایڈ آ جاتا ہے ایڈ کو پرداشت کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے save کرنے کے بعد اب آپ نے اس کا black image لینا ہے تو اس کو میں ختم کر دیتا ہوں ختم کرنے کے بعد three dot پر کلک کر کے use image کر کے اس کو ہم نے سوری اس کو ہم نے یہاں سے size پر کلک کرنا ہے image size اور یہاں سے اس کو کر لینا ہے نو بھئی 16 تو black image بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں تو یہ 16 ہوگا ہمارا اور یہ 9 ہوگا اس کے بعد ok کریں گے یہاں سے color کلک کریں گے color کے option پر کلک کر کے black color اس کا لگا لیں گے اور ادھر سے ہم جو text اس کو مل رہا ہے یہ delete کر دیں گے اس کے بعد save as image کریں گے custom سے اٹھا کر ہمیں اس کو ultra پر کر کے save کر لینا یہ والا image بھی ہمارے پاس save ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے جانا ہے ٹک ٹک کے اوپر آج کل ٹک ٹک باکستان میں بین ہے تو دعا کیجئے کہ باکستان سے اس کو انبین کر دیا جائے اور خاص طور پر ایسے کریٹرز جو والگر کنٹینٹ بناتے ہیں ان کو آپ بے شک بین کر دیں اور جو کریٹیو کنٹینٹ یا پھر آپ کو کافی ہلپ فول چیزیں یہاں پر سکھا رہے ہیں تو ان کو ان کا نقصان ہو رہے تو بہتر ہی ہے کہ دعا کریں گے ٹک ٹک انبین ہو جائے اس کے لیے ہمیں آپ کو فیلال ہمیں وی پین لگانا پڑے گا تو میں وی پین لگا لیتا ہوں لگانے کے بعد اس کو ہون کریں گے بیگ آئیں گے ٹک ٹاک پر جائیں گے ٹک ٹاک پر جانے کے بعد پ tussen aan پر کلی کرنے کے بعد تیمپلیٹ کے اوپر کلی کرنا ہے آگے آ جانا ہے آگے آانے کے بعد آپ کو یہاں پر دوالکسگویر کا اپشن مل جاتا ہے دوالکسگویر پر آنے کے بعد آپ نے سیلیکٹ فوٹو کے اوپر کلی کرنا ہے پہلے آپ نے دوسرا image لیک کرنے اور اس کے بعد آپ نے دوسرا image لیک کرنا ہے جس کے جس کو آپ نے بنایا سے اس کے بعد کار دنی اوکے کریں گے کریں کہاں پر آپ کی ویڈیو پروسسنگ میں اس کے بعد آپ یا ہاں سے نمجل کرنا اپنی مرضی ہے کوئی بھی ساؤن یہاں سے فیوریٹ آپشن میں جانا ہے فیوریٹ آپشن میں جانے کے بعد اپنے فیوریٹ سابقا آپ نے آپ کہ کر لینا ہے تو یہاں پر مجھےینٹ کان کرنے میں تھوڑی پریشانی ہو رہی ایک حلال غال آپ کوئی بھی لیتیںiedoBeat پورپ تو یا والا لکھا لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ لگانے کے بعد آپ نے areas کرنا ہے اس کرنا کے بعد آپ نے اگر وہробی ایفیکٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ادر وئی ڈالا اگر ایفیکٹ میں اندر ڈالنا چاہوں گے یہ وائد والجان اپنی مرضی سے ایس کو ڈال کے yes کریں گے جہاں تک ڈالنا شوط کرنے کے بعد ھاسیف کر دیں گے نیکس کریں گے ہو جاتا ہے کہ آپ کی ویڈیو آپ کسی کو کیا دکھانا چاہ رہے ہو اس کے بعد اس کو یس کر دیں گے نیکس کریں گے نیکس کرنے کے بعد آپ کی ویڈیو پوست ہو جائے گی پوست کے اوپر گلک کریں گے ویڈیو آپ کی انڈر پراسیٹ ہے میں نے آلڑی پوست کی ہوئی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بھی یہ کیسے پوسٹ ہوگی تو یہ والی ویڈیو ہے اس طرح کر کے اس نے پوست ہونا ہے ویڈیو بھی انڈر پراسیٹ ہے اس اس کے ساتھ دوستو ویڈیو پہنچتی ہے استطام کو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ٹائم لی ملتے رہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ